بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد ندیم اور آج کا ہمارا سیشن ہے پی پی آر انگوٹس اسے پیسٹی ڈیز پٹائٹس ریومینٹس بھی کہتے ہیں یہ بکریوں اور بیڑوں کی بہت ہی محلق مرض ہے جو کہ وائرل ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کی سب سے پہلے تو اس کی ویکسین کروانی پڑتی ہے تو اسے لوکل زبان میں کاتا کی بماری بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو انیمل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں نیزل ڈسچارج ہے لیکریمیشن ہے سیلیویشن ہے اور موت میں سے چیزی مٹیریل جو ہے سمیلی مٹیریل وہ نکل رہا ہے تو اس ڈیزیز میں انیمل جو ہے وہ اوفیڈ ہو جاتا ہے اور نہ اس سے کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے اور اوفیڈ رہنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے سائنز اور سمٹم میں آپ سامنے انیمل کو دیکھ سکتے ہیں کہ نوسترل سے جو ہے وہ نیزل ڈسچارج ہو رہا ہے نوسترل سے سب سے پہلے نزلہ جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے انیمل کو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موت میں چیزی مٹیریل جو ہے اس کے بعد میوکس ممبرین پر لین بن جاتی ہیں جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مزل پر زخموں کی طرح چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیزل ڈسچارج بھی ہے لیکریمیشن بھی ہے سیلیویشن بھی ہے میں لیے یہ دیکھیں اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے جو سامنے آپ کو انیمل نظر آ رہا ہے ان سم میں جو سائنس سمٹم دکھائے گئے ہیں ان میں ڈائریا بھی ہے نیزل ڈسچارج مینلی اس کا ڈائیگنوزیز میں جو ہائی ٹمپریچر نیزل ڈسچارج لیکریمیشن ہائپر سیلیویشن میوکو پورولنڈ ڈسچارج جو ہے وہ اس کے بعد جو مزل ہے اس پر چھالے بن جاتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزل پر چھالے بنے ہوئے ہیں تو اس ڈیزل کی جو سمٹومیٹک تو ٹریٹمنٹ ہے لیکن اس کا کچھ سپیسپک ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ ویٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اس کی ویکسین بنائی ہوئی ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ لگتی ہے اور ایک ایمل اس کی ڈوز ہے تو اس کا صرف اور صرف واحد حل جو ہے وہ ویکسین ہے اور یہ بہت محلق مرض ہے تو اس کی ویکسین ضرور کروائیں جو ڈیزل کیسے